اسلام علیکم تو دوستو احساس سکولرشپ احساس سکولرشپ کیا چیز ہے اس میں کون اپلائی کر سکتا ہے اس کا کرائٹ ایڈیا کیا ہے کیسے اپلائی کیا جائے گا کن کن لوگوں کے لئے الیجیبل ہے اور کون کون سے ایسے دوست ہیں بھی مطلب کے جن سے کوئی غلطی ہو گئی ہے وہ اب کیسے اس کے لئے اپلائی کریں جنہوں نے پہلے سمیسٹرز میں نہیں اپلائی کیا ان کا اب کون سا سمیسٹر چل رہا ہے اور وہ کیسے اپلائی کریں گے اور کس کس سمیسٹر والے کس کس یونیورسٹی والے اور کون سی یونیورسٹی اور کس شہر سے آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں یہ مکمل طریقہ کا آپ کو میں اس ایک ویڈیو کے اندر بتاؤں گا اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلائی کی تھی اس میں دوست پوچھ رہے تھے کہ بھائی کیسے مطلب کے ان کے کچھ سوالات کے جوابات باقی تھے تو آج میں ان کے ان تمام سوالات کے جوابات دوں گا جن کو ان کو پتا نہیں چلا جن لوگوں کو یہ دیکھیں آپ نے پلائی لسٹ میں جانا ہے ایڈمیشن سکولرشپ کی پلائی لسٹ میں دیکھنا ہے پہلی ویڈیو یہ ہوگی احساس سکولرشپ کی اس کو آپ نے اچھے سے دیکھ لینا ہے تاکہ اس کی بھی آپ کو تمام تر معلومات پتا چل سکے کہ کیسے آپ نے اپلائی کرنا ہے اور کیا پروسیجر ہے اور کب آپ کا اپلائی ہوگا تو اس ویڈیو میں میں آپ کے باقی تمام سوالات کے جواب دے دیتا ہوں کہ کیسے آپ نے اپلائی کرنا ہے چلیے چلتے ہیں کیسے اپلائی کیا جائے گا تو سب سے پہلے دوستو آپ نے احساس سکولرشپ احساس لکھنا ہے گوگل یا کروم کے اوپر سمپل ہی یہ دیکھیں احساس سکولرشپ کے نام سے آپ نے لکھنا ہے پہلے نمبر پہ جو ویب سائٹ آئے گی اسی کو آپ نے اوپن کر لینا ہے اس طرح کی کچھ ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی اس کے اوپر آپ نے احساس پورٹل کے اندر جانا ہے احساس سکولرشپ کا اپشن ہوگا یہ آپ کا موبائل پہ بھی کر سکتے ہیں اور لیپ ٹوپ پہ بھی احساس کی سائٹ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی یہ میری اس میں لوگن ہوئی ہے تو اسی لئے وجہ سے میری یہ بلکل مطلب کے مین ڈیش بورڈ اوپن ہو گیا پچھلی ویڈیو دیکھ دیجئے گا اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے کیسے اس پر لوگن ہونا ہے اگر اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی چھیک ہے بات کرتے ہیں کہ کون سے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اور کیا طریقہ کار ہے تو پہلی بات دوستو یہ کہ اگر آپ احساس سکولرشپ میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ایسے دوست میل اور فیمیل کینیڈیٹس جن کے گارڈین والدیاں والدہ کی جو ان سے منتلی انکم ہیں وہ فورٹی فائف تھاؤزنڈ سے کم ہیں اور ان کے خراجات زیادہ ہیں وہ لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں چھیک ہے اور لیکن اس میں دوسری بات یہ کہ آپ نے پہلے کسی بھی یونیورسٹی میں اپلائی یا کسی بھی اور سکولرشپ کے لیے آپ اپلائی نہ کیا ہو آپ نے اور اس کے لیے مطلب آپ لوگ الیجیبل یا کہہ لیں کہ آپ نے اپلائی وغیرہ نہ کیا ہو اور پھر ہی آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ تیسری بات یہ کہ آپ کے پچاس فیصد نمبر ہونا لازمی ہے جو آپ نے پہلے سمیسٹر کیا یا پہلے آپ نے دیئے ہیں اور پہلے دوسرے تیسرے اور چوتھے پہلے چار سمیسٹر وارے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں جنہوں نے پہلے سمیسٹر میں اپلائی نہیں کیا وہ دوسرے میں کر سکتے ہیں یا تیسرے میں یا چوتھے میں چار سمیسٹر تک آپ لوگ احساس سکولرشپ انڈر گریجوئیٹ پروگرام کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس میں آپ لوگ اگر اپلائی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں میں آپ کو یہ ہی ریکومنڈ کروں گا کہ آپ تمام دوست اس کے لیے اپلائی کریں ٹھیک ہے اپلائی کرنے کا کیا طریقہ ہے اسی ویب سیٹ پر آپ نے جانا ہے یا آپ نے اپنی اپنی اپلیکیشن جو انسی ہے وہ کریئٹ کرنی ہے کرنے کے بعد اس کو فل کو فل اپ کرنا ہے اکاؤنٹ ریجسٹر تو کرنا آپ کو سب کو یادتا ہوگا سیمپلی جس طرح ورس اپ فیس بوک ہم لوگ سیمپلی یوز کرتے ہیں اسی طرح اس کو کرنے کے بعد اس طرح آپ کے سامنے اپن ہو جائے گا جیسے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جیسے ہی آپ اس کو سبمیٹ کریں گے تو یہ آپ کی پروفائل آ جائے گی اور یہ دیکھیں سیوڈ اپلیکیشن آ جائے گی اور سبمیٹ ہوئی اپلیکیشن اس طرح آپ کے پاس آ جائے گا آپ نے یہ ڈاؤنلوڈ کا بٹن ہے اس کے اوپر آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے آپ نے اپنے ہی یونیورسٹی کے اندر اس کو سبمیٹ کروانا ہے بائی ہینڈ بائی ہینڈ سبمیٹ کروانا لازمی ہے اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے جیسے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں نے بہت ساری مسٹیکس کی تھی ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں آپ نے اس کو بلیک بال پوائنٹ سے یا پینٹ سے جونسہ فل کرنا ہے اور بڑے لیٹرز کے اندر فل کرنا ہے سپیس کوئی نہیں دینی ٹھیک ہے اور دوسرے نمبر پہ آپ نے اس کے ساتھ اٹیچ کیا کے کرنا ہے آپ نے اپلائی کرنے سے پہلے آپ نے اپنا فوٹو کوپی جونسی ہے نا مطلب کہ اس کو ایک فوٹو کوپی کروا لی نہیں ہے تاکہ وہ بھی مطلب آپ کی ضائع بغیرہ نہ ہو اور آپ نے تمام چیزوں کو اٹیسٹی کروا کے اپنے تمام طرح ڈاکومنٹس کو اس کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے پھر یہ آپ لوگوں نے اس کے لیے اپلائی کرنا ہے سپیلنگز مقیر اچھے طریقے چیک کر لی یہ پیج آپ نے ریڈ اوٹ کر لینا ہے تاکہ اس سے آپ کو مکمل پتہ چل جائے کہ کوئی آپ غلطی تو نہیں کر سکتے کیا کیا چیزیں اس کے ساتھ لگانے ہیں اس میں مکمل طور پر بتایا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جیسے میں نے جنرل انفرمیشن لکھی کیمپس لکھنا میں بھول گیا ہوں کیمپس میں نے نہیں لکھا یہ سب میٹ ہو گئی اب یہ میں اتبارہ اس پہ چینجو ہی نہیں کر سکتا تو آپ نے یہاں پہ بلیک پوائنٹر یا پین سے لکھ دینا ہے اب جیسے یہاں پہ میرا تھرڈ سمیسٹر ہے میں نے فرس سمیسٹر میں اپلائی نہیں کیا تاب میں کرنا چاہ رہا ہوں آپ نے یہاں پہ تھرڈ کر دینا ہے زیادہ کٹنگ بغیرہ نہیں کرنی بس سمپلی ایزی لی آپ نے اس کو فیل اپ بغیرہ کر دینا ہے تو امید کرتا ہوں اس کی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی مزید سکولرشپس دیکھنے کے لیے اور جوبز کی انفرمیشن کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبالیں انشاءاللہ نیکس جو بھی اپ ڈیٹ آئے گی اسی چینل پہ آپ کو دی جائے گی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ